چراغ تلے انتیرہ حکمرانوں کے شہر میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے لاکھوں کی عبادی والے اسلاحبات میں صرف چند سرکاری اسپتال ہیں سب سے بڑے اسپتال پیمز میں مریض خوار ہونے لگے ہیں پیمز اسپتال میں بیٹس کی کمی، عدویات بھی محسر نہیں ہیں مریضوں کو اسپتال میں علاج کام اور دھکے زیادہ ملتے ہیں مریضوں کی دمارداری کے لیے آنے والے بھی انتظامیہ کے روئیے سے ناکوش ہیں چراغ تلے انتیرہ ہے، حکمرانوں کے شہر میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے اور لاکھوں کی عبادی والے اسلام آباد میں صرف چند سرکاری اسپتال ہی موجود ہیں اسلام آباد کی عبادی بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی لیکن صحت کی سہولیات میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہو سکا وفاقی دارالحکومت کا سب سے بڑا پیمز اسپتال جہاں آٹھ سے نو ہزار مریض روزانہ کی بنیاد پر چیک کیے جاتے ہیں نو سو بیٹس پر مشتمل پیمز اسپتال وفاق کا سب سے بڑا اسپتال ہے یہاں آنے والے مریضوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے غریب کے لیے یہاں اپنے پیارے کے لیے مناسب علاج تو مجسر نہیں تاہم دھکے ضرور ملتے ہیں اسپتال میں موجود فارمیسی تو ہے مگر وہاں دوائیاں بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہیں دو بندے کھڑے تھے میں نے ایک کو بولا یار مجھے یہ انجیکشن دو تو اس نے فوری طور پر دیکھا تو وہ کہتا ہے نہیں ہے تو سات والا بندے نے میں نے اس کو بتایا بجان آپ کے پاس انجیکشن ہے وہ اس نے ایک منٹ میں مجھے وہ انجیکشن لا کے دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئیس ہم نے بندہ کھڑا ہے تو اس کو پتا نہیں ہمارے پاس کوئی دوائی ہے یا نہیں ترجمان پیمز کا کہنا ہے اسپتال میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بیٹس کا مسئلہ کافی ہے اسپتال میں موجود مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے تیماردار بھی اسپتال انتظامیہ کے رویے سے ناخوش ہیں شہری کہتے ہیں سرکاری اسپتالوں کی حالت ازار حکمرانوں کے لیے لمحے فکریہ ہے کیمرہ میں نمجہ دباسی کے ساتھ جان شیئر 92 نیوز اسلام آباد